بسم اللہ الرحمن الرحیم اہل اسلام کو تلیب مبارک سب سے زیادہ سکشی بچوں کو ہوتی ہے اور پچے جو ہیں وہ تو ہمارے حیمی تو سکتاوچیہ ہی جو ہے سب بشکام لے دیئے میں تو میں نے کپڑے پہنلی ہیں بس میری جہی ہی جائے چاہے آج رہا پہ کیا بنا رہی ہیں آپ مرکا مرکا بنائیں مرکا بنائیں مرکا مرکا چلست ڈانٹ ٹھیک اچھا رابشہ آج بہت زیادہ غصے میں ہے اس کے لئے غصہ اس لئے رابشہ کو کہ رانٹ کو اچانک اچانک سے ہی اس وقت ہو گئی کیونکہ سکریمنٹ گیارہ بچ کے رات کو گیارہ بچ کے ٹیمٹیس منٹ پر ہیپ کا اعلان ہوئے ہیں تو رافیہ اپنے ہاتھ بھی کھٹ کچھ بھی نہیں ہے نا مہندی ہے نا چونی ہے نا مہندی ہے نا چونی ہے نا نا سن پالس ہے کچھ بھی نہیں ہے اور وہ اس لیے نہیں ہے کہ ہم نے پروگرام بنایا ہوگا چاہتے ہیں جمعیرات کو جائیں گے پزار کیونکہ پزار تو بند ہے پزار اس لیے بند ہیں کہ لاکڈاؤں میں تو جمعیرات کو ہم نے سکتا گوزار جائیں گے اگر کوئی دکان کھلی ہوگی تو اس سے جائے کھٹ میں لے آئیں گے جی راف کیا کی کھوڑیاں مہندی اور کیا پیٹ ہے لپسٹک اور کیا مہکپ کا سمار جی مہکپ کا سمار اور میرے خواب وہ دورے ہو گیا وہ خواب رہ گئے ہمارے دورے ان لوگوں کی وجہ سے جنہوں نے ہمیں تقریباً چار گھنٹے ساتھ آٹھ بجے اید کا اعلان ہو جاتا ہے چار گھنٹے بعد پتہ نہیں ہموں نے کیا میٹنگ کی ہے میٹنگ کر کے کھچڑی بنا کے تو اید کا اعلان کیا ہے رات پر پھر بہت سے چینلوں پر آج خبر بھی آ رہی ہے ان کی کہ یہ جو زبردستی مطلب کشاور والوں نے اور دوسروں نے کہا ہے تو بھئی اید ہمارے ساتھ آتھ کریں تو انہوں نے زبردستی اید کا اعلان کیا ہے وہ تو خبر لیگ ہو گئی ہے ان کی تو ان کی وجہ سے تقریباً کتنے لوگ رات پھر ساڑھے گیارہ پھر جی کئی لوگ تو سو گئے ہوں گے تو وہ صبح اٹھے ہوں گے تو اید ہے تو اسی طرح جیسے رافیہ رہ گئی ہے ہرچی سے محروم رہ گئی ہے مہندی نہیں لے جائے بچاری نے اور توڑیاں بھی نہیں لے سکتی اور پھر بہت جولدی بھی نہیں لے سکتی کچھ بھی نہیں لے سکتی تو یہ ان لوگوں کی وجہ سے ایک بہت کو کتنے لوگ فراب ہو جاتے ہیں اس لیے راتی آج بہت زیادہ غصے میں آسر آسیا آسر آسیا